سورة مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجْعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَزَكِّرْ إِنْ نَفَعْتِ الزِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَخْلَ النَّارَ الْكُبْرَى سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَزَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ السُّحْفِ الْأُولَى سُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صدق اللہ العصيب رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاح وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا جْتِنَابًا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین ہمارے اس مسلسل درس کا سلسلہ ایک بڑے طویل وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے آخری درس سولہ فروری کو ہوا تھا سورة التارق کا اس طرح گویا کہ دھائی ماہ کے قریب ہمارا وقفہ رہا ہے مجھے اس کا بڑا شدید افسوس رہا کہ اگرچہ میں چودہ اپریل اور اٹھائیس رمضان مبارک کو جب کراچی سے واپس آیا تھا تو میرا پختہ ارادہ تھا کہ بیس اپریل کو جو پہلا درس آئے گا پروگرام کے مطابق وہ میں ضرور دوں گا اور وہ سورة العالی کا تھا جس کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا اخبار میں بھی مزید یہ بھی ارادہ تھا کہ ستائیس اپریل کو اگرچہ تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس مشاورت کا اجلاس ہوگا لیکن میں درس کا ناغہ نہیں کروں گا لیکن وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قول عرفت ربی بے فسخ العزائم یہ دونوں درس نہیں ہو سکے اس کی وجہ آپ کے علمے ہے کہ میں کراچی سے بہت تکان لیے ہوئے آیا تھا اس کے بعد مسلسل بخار رہا طبیعت اتنی خراب رہی کہ میں بالکل تیاری نہیں کر پایا اب آج بھی صورت یہ ہے کہ میں پھر دو دن کے لیے کراچی میں نہایت شدید مصروفیت میری رہی ویسے تو تین دن کراچی میں بسر کیے ہیں منگل بودھ اور جمعیرات جمعیرات کو شام رات کو آیا ہوں پھر وہاں سے ہلکہ سا بخار لے آیا بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک پھوڑا بھی نکلا ہوا ہے اس وقت جہاں کمر بند بنتا ہے وہاں جس کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف ہے بخار ہے سو درجہ بخار تھا بھی اثر کے بعد لیکن بارال ارادہ کیا اور جو بھی آج دن میں مطالعہ کر سکا اپنے اتمنان کی حد تک کہ میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو کچھ ایک سے زائد آراج مقامات پر ہیں اس کے بارے میں اپنا ذہن آخری اور حتمی طور پر بنا لوں تو مجھے اتمنان ہے الحمدللہ کہ میں نے اس حد تک تیاری مکمل کر لی ہے باقی کس حد تک بیان کر سکوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے فَهُوَ الْمُوَفِّقُ بَلْمُسْتَعَانُ اسی سے امداد کی امید ہوتی ہے وہی توفیق دیتا ہے جب اتنی بات تمہیدن ہو گئی ہے تو ایک بات اور بھی ارس کر دوں میرا ارادہ اب یہ ہے اگرچہ ہوگا وہی مَا شَا اللَّهُ قَانَ وَمَعْلَمْ يَشَا لَمْ يَكُنُ وہی ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکے گا لیکن ارادہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو میں نے ارادہ تو یہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو آڈیٹوریم اب اور تو بقی ہر طرح سے تیار ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے محاضرات اس سال کے اسی میں ہوئے لیکن یہ کہ اس وقت بھی محسوس ہو گیا تھا حالانکہ وہ مارچ کی ابتدائی تاریخیں تھی ان میں بھی حبز کی کیفیت اس آڈیٹوریم میں محسوس ہوئی اس لیے کہ جب کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور وینٹیلیشن کا کوئی بندوبست وہاں ہے نہیں اس لیے کہ وہ ڈیزائن ہوا ہے ائر کنڈیشنگ کے لیے تو اب یہ کسر وہاں ہے جیسے ہی وہ کسر پوری ہو گئی اور ائر کنڈیشنگ کا وہاں انتظام ہو گیا اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ طے کیا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایک ہی مرحلے میں پورے اس ہال کی ائر کنڈیشنگ کر لیں تو ایک مرحلہ وار پروگرام بنایا ہے تو جیسے ہی پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہوا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ کم سے کم دو دن یہ درس ہوگا یعنی ہفتہ اور اتوار اور ہو سکتا ہے کہ میں تین دن کر دوں تاکہ یہ جو اب چودہ جوڑے رہتے ہیں اس آخری پارے کی صورتوں کے یہ میں چاہتا ہوں کہ دو ڈھائی مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائیں مئی جون اور جولائی کا نصف اس لیے کہ پھر شاید میرا ایک بیرونی سفر کا پروگرام بن جائے پھر ناغہ ہو جائے تو میں نے یہ سارا تذکرہ آپ سے اس لیے کیا ہے کہ دعا کریں کہ وہ مرحلہ جو ہے ائر کنڈیشنگ کا مرحلہ وہ بھی اس درجے میں ضرور تیہ ہو جائے پورا ہو جائے کہ ہم وہاں پر آغاز کر سکیں اور پھر اللہ تعالی صحت عطا فرمائے اور حمد دے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کر سکوں کہ کم سے کم دو ورنہ اگر ممکن ہوا تو تین درس ہفتے میں میں دے کر چاہتا ہوں کہ بقیہ جو صورتیں ہیں اس آخری پارے کی ان کو میں جلد جلد مکمل کروں آپ بھی اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں اب آئیے صورت العالی جو ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم اس کا نفس برنفس متعلق شروع کریں چند بنیادی باتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیں میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ صورہ مزمل کے بعد سے اور اختتام مصحف تک صورت الناس تک یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ بالکل واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں ویسے تو اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی صورت میں ہیں لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہیں کہیں تین تین صورتوں کے گروب بھی ہیں کہیں چار چار صورتوں کے گروب بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ صورہ مزمل کے بعد سے اور صورت الناس تک نمائع طور پر واضح طور پر یہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان میں کوئی منفرد مزاج کی صورت نہیں ہے یہ جو جوڑا ہے حسین و جمیل صورت العالی اور صورت الغاشیہ اس میں جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ سب سے نمائع معاملہ تو ہے ایک حکم جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فَذَكِّر یہ تو یوں سمجھئے کہ فَذَكِّر کا لفظ جو ہے اس دور کے مشابہ ہے جس میں موتی پر ہوئے جاتے ہیں اس لفظ میں در حقیقت یہ دونوں صورتیں پر ہوئی ہوئی ہیں صورت العالی میں آج ہم پڑھیں گے فَذَكِّرْ اِنَّفَعْتِ الزِّكْرَا اور صورت العاشیہ میں فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَائِطِرْ یہ لفظ گویا کہ سب سے نمائع قدر مشترک ہے اور اسی کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے خصوصاً حضرت نعمار ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے صحیحین میں سے صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ایدین میں اور جمعے میں ان دو صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے پہلی رکعت میں ایدین میں بھی اور جمعے میں بھی صورت العالی دوسری رکعت میں صورت الغاشیہ اور اس میں در حقیقت یہی بنیاد معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے ساتھ خطبے ہیں ایدین کے ساتھ بھی خطبہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور جمعے سے پہلے خطبہ ہے اور خطبے کا مقصد تذکیر یاد دہانی تعلیم وہ جو ایمانی حقائق ہیں اگر ان پر کچھ پردے پڑ گئے ہو کچھ گرد و غبار آ گیا ہو آئینہ قلب پر ایمانی حقائق جو ہیں اتنے اجاگر نہ رہے ہو آئینہ قلب میں ان کو پھر نکھارا جائے اجاگر کیا جائے واضح کیا جائے جس پر سورہ قاف ختم ہوتی ہے حضور کو حکم دیا گیا اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے یاد دہانی کرائیے ان بنیادی حقائق کی اور علوم اور معارف کی جو قرآن مجید نے جن کی توسیق کی ہے اگرچہ وہ فطرت انسانی میں ان کی اصل اور جڑ موجود ہیں بارحال یہ جو خطبے ہیں ان کا اصل مقصد تذکیر اور ان دونوں صورتوں میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے نمائی طور پر فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ تو حضور نے اسی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے واللہ عالم حضور کے انتخاب کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بنیاد بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور کا یہ انتخاب تھا جمعہ کی نماز کے لیے اور ان کی نماز کے لیے اور اس کی جو توجیح بہت ہی نمائع طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں فَذَكِّرْ کا نفذ جو آیا ہے تذکیر اور ان دونوں نمازوں ہی میں ختمے ہیں اور ختموں کا مقصد تذکیر ہیں اس کے علاوہ نفذی طور پر ایک اور مناسبت جو ہے جو بہت نمائع ہے سورة العالی میں آئے گا يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَ آگ کے ساتھ کُبْرَ سب سے بڑی آگ میں وہ جھوکا جائے گا تاخل ہوگا سب سے بڑی آدمی اور اسی کی مناسبت سے سورة الغاشیہ میں آیا ہے فَيُعْزِبُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرَ سب سے بڑا عزاب وجہ کیا ہے یہاں پہ آگ کے لیے کُبْرَا کا نفذ کیوں آیا اور سورة الغاشیہ میں عذاب کے ساتھ اکبر کی صفت کیوں آئی حالانکہ یہ دونوں ایک مونس ایک مذکر ہے اکبر مذکر ہے کُبْرَا مونس ہے نار چونکہ مونس ہے تو کُبْرَا کا لفظ آیا ہے عذاب کا لفظ مذکر ہے تو اکبر آیا ہے ایک ہی لفظ ہے اصل میں یہ جدا لفظ نہیں ہیں لیکن یہ کہ اس کا سبب کیا یہ تو میں دوران درس انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا لیکن اس مصرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اس نسبت کو بھی ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ دو پہلو ایسے ہیں کہ جن میں سورة العالی میں ایک مضمون آیا ہے اجمال کے ساتھ اور سورة الغاشیہ میں اسی کی تفصیل ہے مثلا یہ اللذی خلق فسووا یہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری آیت ہے شروع میں سورة العالی کہ سب بحث مربک العالی اللذی خلق فسووا اب اس کی شرعہ ہے جو آخری سورت میں آپ کو ملے گی اور وہاں پر چار نمائی چیزوں کی طرف اللہ کی تخلیق میں جو چار بہت نمائی چیزیں تھیں اہلِ عرب کے لیے ان کے طرف اشارہ کیا اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاعِ كَيْفَ رُفِعْتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چاروں آیات در حقیقت یہ جو اجمالاً آیا ہے معاملہ اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ اس کی تفصیل پر مشتمل ہے کسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مضمون آئے گا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والے گا اس کی بھی تفصیل آپ کو ملے گی جنت کی نعمتیں کیا ہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے وہاں قررت وعیون کا احتمام کیا گیا ہے کیا کچھ نعمتیں ہیں ان کی تفصیل اگلی صورت میں آ جائے تو اجمال سورہ سورة العالی میں تفصیل دو اعتبارات سے سورة سورة الغاشیہ پھر یہ کہ ذکر کا لفظ مشترک اور عذاب کے ساتھ اکبر النار القبرہ اور العذاب الاکبر یہ تو چار مناسبتیں ہو گئیں مشابہت ہو گئیں ایک اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے کہ نسبت زوجیت میں جہاں مشابہت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دو فرض جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں ہیوانات میں جو جوڑے ہیں تو نسل کا تسلسل جو ہے وہ ان کے ذریعے سے قائم ہے نہ صرف مادہ کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے اور نہ صرف نر کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے اس نسل کا جو تسلسل ہے پریزرویشن اور دی سپیشیز بقائے نسل یہ ان دونوں کے اتصال سے دونوں کے اجتماع سے یہ حقیقت پوری ہوگی اور یہ مقصد حاصل ہوگا یہ کامپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے زوجین کے ماں بین وہ نسبت ان دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے ہے کہ صورت العالمی حکمت کا رنگ غالب ہے نہایت بلند حکیمانہ فلسفیانہ مدامین اس صورت العالمی بیان ہوئے ہیں جبکہ صورت العاشیہ میں انذار اور تذکیر کا رنگ غالب ہے وعض و نصیحت اور خبردار کرنا جو کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے صورت قاف سے اس میں جو دو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے ان میں مکیات کا اصل مضمون انذار ہے انذار آخرت آخرت سے خبردار کرنا وہ مضمون جو ہے نمائع ہے صورت العالمی یہاں جو ہے صورت العالمی اس کا ذکر آئے گا صرف ایک ایک مضمون کی اعتبار سے اس کا اصل ارتکاد اس پر نہیں ہے نہائیت عالی حکیمانہ فلسفیانہ مضامین ہے جو صورت العالمی بیان ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ کمپلیمنٹری نسبت ہے کہ ایک میں حکمت اور فلسفے کے مضامین ہیں ایک میں وعض و نصیحت اور تذکیر و انذار اس کے مضامین ہیں اب آگے چلیے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ سابقہ جوڑے کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے اگرچہ جہاں تک میرا اندازہ واللہ وعالم جو سابقہ جوڑا تھا ابھی میں نے مغرب کے نماز میں اس کے تلاوت کی ہے اس کے بعد یہ جوڑا آرہا ہے پہلا جوڑا وہ تھا اس کا زمانہ نزول واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور ہے مکی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ کا مکی دور ہے آغاز وحی کے بات سے لے کر ہجرت تک اس میں وہ زمانہ جس میں رد و قدح بہت تیز ہو گئی تھی بڑی شدت آ گئی تھی مخالفت میں اس لیے کہ اس میں تعذیب المسلمین کا ذکر ہے جیسے کہ سابقہ ایک تاریخی جا رہا ہے بڑی تعقید نبی جلدی نہ کیجئے انہیں محلت دیجئے یہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہم جب چاہیں کہ انہیں پکڑ لیں ان کی ہماری گریفت سے باہر جانے والے نہیں لیکن آپ ذرا ایک ہی آیت میں امحال کا لفظ بھی آیا تمہیل کا لفظ سے ہیں یہ تو اپنی جگہ ایک لیدہ مضمون ہے جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورة التالق کے درس میں لیکن یہ کہ یہ تاقیدی حکم ہے کہ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے محلت دیجئے تو ظاہر ہے کہ یہ سورتیں اسی دور سے متعلق ہو سکتی ہیں جبکہ مکہ میں حالات حضور کی مخالفت جو ہو رہی تھی اور معاین دین کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام کی اس میں شدت آ چکی تھی جبکہ یہ جوڑا جو سامنے آ رہا ہے سورة العالی اور سورة الغاشیہ کا یہ محسوس ہوتا ہے بلکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہیں ان کا زمانہ نزول سورة الدحا اور سورة الانشرح سے مشابہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں میں ایک انٹر لاکنگ ہے جس پر سورة التاریخ ختم ہوئی اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات میں تدریج ہوتی ہے اللہ کی حکمت جو تمام معاملات میں اللہ تعالی تدریجاً فیصلے کرتا ہے تدریجاً اس کے فیصلوں کا ظہور ہوتا ہے جیسے تخلیق ہے تصویہ ہے تقدیر ہے ہدایت ہے جو اہم ترین فلسفیانہ مضمون آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ معاملات رفتہ رفتہ تدریجاً ظہور میں آتے ہیں تو تو اے نبی یہ معاملہ بھی آپ کو ابھی دعوت دینی ہے اتمام حجت کرنا ہے پھر جب ثابت ہو جائے گا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا اللہ انہیں نسیہ منسیہ بھی کر دے گا لیکن فوری طور پر نہیں ہے جیسے کوئی پودا جو ہے آج اس کی سوئی نکلی اس کی دو پتیاں نمائیں ہوئیں وقت لگے گا وہ عام کا تناور درخ بھی بن جائے گا ایک وقت آئے گا اس میں عام کا پھل بھی لگے گا لیکن یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں سہج سہج ہوتے ہیں سہج پکے سو بیٹھا ہو اس میں تدریج ہے تو یہ اب تمہیل باب تفریل ہے سبح بھی باب تفریل ہے سبح تصمیح سے بنا ہے اسی طریقے سے قدرہ تقدیر باب تفریل ہے تو یہ ایک مناسبت ہے سورة التاریخ کے اختتامی آیات میں اختتامی مضبون میں اور یہ سورة العالیٰ کی ابتدائی آیات میں اب اس جوڑے میں سے جو پہلا فرد ہے یعنی سورة العالیٰ اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے ایک بات تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ بہت قریب ہے سورة الدہا و سورة انشرا کے اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ اب دس سورتوں کی صدر نشین ہے جو بعد میں آئیں گی یہ دس سورتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصی خطاب حضور کے ساتھ تدریجاً ایک جو اپنے نکتہ عروج کو پہنچے گا اور وہ نکتہ عروج جو ہے وہ سورة الدہا و سورة الانشرا ہے خصوصی خطاب حضور سے تو یہ دس سورتیں جو یہاں سے شروع ہیں سورة العالیٰ سورة الغاشیہ سورة الفجر پھر سورة البلد پھر سورة الشم سورة اللیل سورة الدہا سورة الانشرا پھر سورة التین اور پھر اقراب اسم ربک اللذی خلق سورة العالی یہ دس سورتوں کی صدر نشین پریزائیڈنگ پوزیشن میں یہ سورة العالی ہے جیسے میں نے عرص کیا تھا اگر یاد ہو کہ جو پچھلا گروپ تھا مکی سورتوں کا سورة قاف سے لے کر سورة واقعہ تک ان میں سورة قاف کی حیثیت وہی تھی وہ صدر نشین سورت ہے ان تمام سورتوں میں باقی تین جوڑے ہیں سورة زاریات سورة التور ایک جوڑا ہے سورة النجم سورة القمر ایک جوڑا ہے سورة الرحمن سورة الواقعہ جوڑا ہے لیکن یہ جو ہیں ان تینوں جوڑوں کے اوپر گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے سورة قاف بلکل یہی معاملہ ہے اگلی اب دس سورتوں کے لیے جس کا آغاز ہو رہا ہے سورة العالی سے یہ گویا کہ ایک انڈیکس بن جائے گا اس کے ایک ایک مضمون اب یہاں پہ آپ کو صرف ایک نظم ملے گا ایک آیت میں اسی کی شرعب کو سورة الشبس میں ملے گی پھر اس کی مزید شرعب کو ملے گی سورة اللیل میں اسی طریقے سے یہاں ایک آیت آئے گی سنویسروک لیسرہ فسنویسروک لیسرہ اب یہی تیسیر جو ہے اب سورة اللیل میں آپ نے دیکھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا اور پھر سورة الانشراح میں تو مزامین کی بڑی گہری مناسبت ہے سورة الالہ سے لے کر اور سورة الالخ اور سورة الالہ کی حیثیت جو ہے ان میں گویا کے صدر نشین کی ہے ان دس سورتوں کے جھرمت میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ گویا کے کرسی صدارت پر متمکن ہے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص محبت تھی چنانچہ مستند احمد میں یہ روایت حضرت علی سے موجود ہے ان کا قول موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت تھی ویسے تو حضور کے لئے تو قرآن مجید کا ایک لفظ بہت ہی محبوب تھا بہت ہی آپ کو شدت تھی محبت میں قرآن مجید کے ساتھ وہی تو در حقیقت آپ کے آنکھوں کی تھنڈک آپ کے لئے قلب کی راحت اس کا سارا سامان تو اسی قرآن میں ہے لیکن یہ ہے کہ بعض مقامات سے خصوصی مناسبت بعض سورتوں سے خصوصی محبت خصوصی تعلق قادر یہ ثابت ہے تو اس سورہ مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق کہ جو مصند احمد میں موجود ہے رحمہ اللہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جو مجموعہ مرتب کیا ہے اس میں ہے کہ حضور کو اس سورت سے خصوصی محبت اب اس کا ایک مظہر ہے جو میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں یہ جو دونوں سورتوں کے جوڑے کی شکل میں پڑھنے کا معاملہ ہے وہ ہے عیدین اور جمعے کی نمازوں میں خاص طور پر اس سورت کا معاملہ یہ ہے کہ حضور وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی سورت پڑھنے چنانچہ ہمیں دو مختلف روایات ملتی ہیں ایک تو حضرت عبی بن قعب سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو دعود میں ہے اور ترمزی میں ہے اور اسی طرح اسی کے مشابق آیت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ ابو دعود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے ان دو روایتوں کا حاصل تو یہ ہے کہ حضور وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت العلا دوسری میں سورت الكافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو والاحد لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ بھی ابو دعود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے یہ بات شاید بہت سے حضرات کے لئے نئی ہو جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی روایت کا تو چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اہلے حدیث صدرات کا اس پر تعامل ہے وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت العلا دوسری میں سورہ کافرون تیسری میں سورہ اخلاص یہ ان کے معمولات میں سے ہے لیکن یہ روایت جو ہے اتنی عام نہیں ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ بھی ابو دعود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورت العلا پڑھتے تھے دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص اور معمولتین تین سورتوں کو آپ جمع کرتے تھے یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے رمایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور اس میں ایک ذاتی سا ذوق ہے جس کی بنا پر جب سے یہ حدیث بری نگاہ سے گزری ہے تو میں جب بھی اس پر عمل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں بھی تین سورتیں جمع کرتا ہوں پہلی رکعت میں سورت العلا دوسری میں سورہ کافرون سورت النصر سورت اللہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معمولتین قُلْعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ بہرحال یہ تو ایک معلوماتی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے لیکن اہم بات یہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس سورہ مبارکہ سے واقعتنے خصوصی لگاؤ تھا کہ وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں بالاتفاق حضور سورت العلا کی تلاوت فرماتے تھے اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں ارشاد ہوا سب بِحِصْ مَرَبِّكَ الْعَعْلَى اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پاک رکھو اپنے اس رب کے نام کو جو بہو سب سے بلند و بالا ہے پاک رکھو اپنے رب کے نام کو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے وہ میں بات بیان کروں گا یا پاکی بولو اپنے رب کے نام کی وہ رب کے جو اعلی ہے الْعَعْلَى جو سب سے بلند و بالا ہے اب اس میں جو یہ تین الفاظ آئے ہیں تسبیح کا مفہوم کیا ہے یہاں اس میں رب کیوں کہا گیا اور تسبیح کا ذکر جہاں بھی آیا ہے اللہ کے لئے قرآن مجید میں اس کے مختلف اسالیب کیا ہیں یہ منفرد مقام ہے جہاں تسبیح جو ہے اللہ کی نہیں اللہ کے نام کی تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے یہ منفرد مقام ہے پھر یہ کہ الْعَعْلَى کس اعتبار سے کہا گیا یہ تین چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا تسبیح کے بارے میں تو بارہا کیونکہ الْمُصَبِّحَات ہم پڑھ چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے ان پر بیان ہو چکا ہے تو صرف ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ تسبیح جو ہے سباہ یس بہو سے یہ بابِ تفریل ہے اور سباہ کا مفہوم کیا ہے کوئی شیئے تیزی سے حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے پانی کی سطح پر تیزی کے ساتھ ایک پیراک جب تیرتا ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے پانی میں ڈوبتا نہیں پانی کے سطح پر اپنے آپ کو رکھتا ہے سرعت سے حرکت اور سطح کو برقرار رکھنا اسی طریقے سے آج کا جو سارا ہمارا یہ نظام ہے یہ جیٹ کا انجن جب سے ایجاد ہوا ہے یہ کیا ہے تیزی کے ساتھ فضاء میں کوئی شیئے جا رہی ہے اور اپنی وہ سطح کو برقرار رکھتی چنانچہ یہی لفظ آیا ہے اجرام سماویہ کے لیے قُلُّن فی فلقی يسبحون یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جو بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدار معین ہو گیا ہے بڑی تیزی سے گردش میں ہے لیکن اپنی سطح پر برقرار ہے اپنے مدار سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے سباہ یسبحو کے معنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا یہ گویا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے خود یہ کام کرنا اسی سے تسبیح جو ہے باب تفعیل میں یہ فعل متعددی بن گیا کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا کسی شے کو نیچے نہ گرنے دینا یہ اس کی تسبیح ہوگی اس شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا یہ ہے تسبیح کے نفسی مانی اب اللہ کی تسبیح سے مراد چاہے اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو شان رفی ہے جس کو یہاں الاعلا سے کہا گیا بلند و برطر شان اس کی شان کو کسی اعتبار سے گھٹایا نہ جائے کسی اعتبار سے اسے مخلوقات سے مشابہ نہ قرار دے دیا جائے یہی شرک ہے اللہ کو کسی بھی پہلو سے مخلوق کے مشابہ قرار دینا یا مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہمسر بنا دینا ایک میں ہے اوپر سے نیچے اللہ کو لایا جا رہا ہے اور ایک میں مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کیا جارہ شرک کی یہی دوسرورتیں ممکن ہیں لیکن یہاں پر لفظ تصویر کے حوالے سے سمجھئے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ ہو جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو جو اس کی شان رفی سے مناسبت نہ رکھتی اب اس کو جب ہم آسان مفہوم میں بیان کریں گے تو اب یہ کیا کہیں گے ہم اس کو تصویر کے معنی ہوں گے اس حقیقت کا ادراک اعتراف اعلان کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں کوئی زوف نہیں کوئی احتیاج نہیں کسی پہلو سے کوئی کتاہی نہیں اللہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے عالی ہے منزہ ہے عرفہ ہے یہ تصور ہے تصور یہ تنظیحی تصور ہے یعنی سلبی تصور ہے اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں اس کے صفات میں کہیں کوئی نقص کا پہلو نہیں کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں کوئی زوف نہیں کوئی ادم تکمیل کی شکل نہیں جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں یہ تصویر ہے اور اس کی کمپلیمنٹری یہ لفظ چونکہ آج میں نے بیان کیا نسبت زوجیت میں کہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے جو کمپلیمنٹری انگلز ہوتے ہیں اسی طریقے سے کمپلیمنٹری کانسپٹ اس کا کیا ہے تحمید تصویر کی دے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر و تحمید میں فرق اتنا ہی ہے بات ایک ہی ہے لیکن ایک مسمت انداز ہے ایک منفی انداز ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر زوف سے پاک ہے ہر احتیاج سے پاک ہے اللہ ایک ہستیہ کامل ہے اس کا علم کامل اس کی قدرت کامل اس کا اختیار کامل اس کی حکمت کامل یہ ہے مدہ یہ ہے حمد تو حمد اور تصویر در حقیقت اس سے یوں سے کہ ہماری جو معرفت رب ہے بس اس کی تکمیل ہوگی اللہ کی ذات کو تو ہم جانے نہیں سکتے اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے اجزو اندر کی ذات ادراکو والبحثو انکل ہی ذات اشراکو اب ہمارا سارا تصور اللہ کی صفات کے حوالے سے آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی ان اسماء و صفات کے معاملے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دو پہلو ہمارے سامنے رہیں کوئی نقص کا عید کا زوف کا احتیاج کا پہلو نہیں ہے اللہ کیا اس کی ہستی ہستیہ کامل ہے اس کی قدرت کامل اس کا علم کامل اس کی حکمت کامل اس کا اختیار کامل ایک ہی بات کو کہنے کے دو اسلوب ہیں ایک کو آپ کہیں گے تصویح ایک کو کہیں گے تحبیر یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا تصویح نصف المیزان والحمدللہ تبلوہ یہاں پہ میزان سے مراجعہ میزان معرفت ہے اگر ایک آدمی کو واقعیتاً شعور اور ادراک حاصل ہو جائے تصویح کا کہ اللہ کی ذات آلہ ہے عرفہ ہے منزہ ہے پاکھے ہر زوف سے ہر احتیاج سے ہر نقص سے ہر عیب سے تو اللہ کی معرفت عادی ہو گئی اور باقی عادی کیا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی ذات میں تمام کمالات بتمام و کمال موجود ہیں یہ اس کی حمد ہے تصویح نصف المیزان اگر سبحان اللہ اگر یہ الفاظ کسی کے زبان سے نکلتے ہیں یہ ایسے ہی صرف پیلٹ لائک ریپیٹ میں کیے جا رہے ہو وہ بھی فائدہ ہے سواد تو ملے گا ذکر تو کر رہا ہے انسان لیکن اگر اس کے گہرے شعور سے اور یوں کہیے کہ شعور کی گہرائی سے اگر یہ لفظ نکل رہا ہے سبحان اللہ تو یہ کلمہ بہت بلند ہے بہت اونچا ہے اسی لئے تو فرمایا کلمتان حبیبتان بخاری شریف کی آخری دوایت ہے اسی پر جب ختم بخاری کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے مدارش میں دینی مدارش میں تو جو بھی کوئی بدرگ آتے ہیں وہ پھر اس حدیث کا درس دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر دعا مانگی جاتی ہے وہ ختم بخاری کی ایک محفل ہوتی ہے کلمتان حبیبتان الرحمن سقیلتان فالمیدان خفیفتان علاللسان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمہ جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں بڑے محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں کوئی بھاری نہیں ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم لیکن اللہ کی میزان میں ان کا وزن بہت ہے سقیلتان فی میزان خفیفتان علاللسان حبیبتان علالرحمن سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم تو تصمیح نصف المیزان والحمدللہ تملوہ تصمیح جو ہے وہ اللہ تعالی کی معرفت کی آدھی میزان تو اس سے پر ہو گئی پلڑا جو ہے آدھا اس سے پر ہو گئی ہے اور بقی آدھا جو ہے والحمدللہ تملوہ اس سے وہ پورا جو ہے میزان معرفت رب مکمل ہو جاتی ہے یہ تو ہوا نفذ تصمیح کے حوالے سے چند باتیں جو بار بار بیان ہوئی ہیں پھر ان کا عیادہ کر دیا گیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ منفرد مقام ہے اس لیے کہ تصمیح کا ذکر قرآن مجید میں اس طور سے بھی آتا ہے کہ بغیر سلے کے کوئی با لام کوئی شہ نہیں جیسے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا تَبِيلًا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تصمیح خو کی ضمیر جو ہے وہ ملحق آ رہی ہے نہ بے درمیان میں ہے بار نہ لام درمیان میں ایک انداز تو یہ ہے اس میں تو لازمان اس کا مطلب ہے تصمیح اللہ کی ہو رہی ہے اسی طرح کا ایک اسلوب ہوا ہے جو پانچ سورتیں ہیں المسبحات ان میں چھے مرتبہ اسلوب آیا ہے تین مرتبہ سبح للہ آیا ہے یہ آغاز میں آیا ہے سورہ حدید اور سورہ حشر اور سورہ صف کے تین مرتبہ ایک مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر اور دو مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے آغاز میں تو یہاں پہ لام حرف جار اس سے تعدیہ ہوا ہے فعل متعدی بنایا گیا ہے سلے کے ساتھ یہاں بھی بات واضح ہو گئی کہ تصمیح جو ہے مدر حقیقت اللہ کی ایک تین جگہ پر قرآن میں آیا ہے اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے احمد اور ابو داود اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی نزی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی در حقیقت اسی حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں سجدے میں اور سورہ واقعہ میں آیت آئی ہے دو مرتبہ اور اسی پہ سورہ حقہ ختم ہوئی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا اسے اپنے رکو میں رکھو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم لیکن یہاں بھی اسم کا لفظ تو آیا ہے براہ راست نہیں آیا بلکہ باہ درمیان میں ہے یہاں بھی ثابت ہو گیا تسبیح اللہ کی ذات کی ہے اللہ کے نام کی نہیں یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مدید میں جس میں کوئی نہ باہ ہے نہ لام ہے نہ براہ راست جو ہے اللہ تعالی کی ذات جو ہے اس کو یہاں نمائع کیا گیا ہے بلکہ سب فسم ربک العلا تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی یعنی پاک کرو اپنے رب کے نام کو پاکی بولو اپنے رب کے نام کی یہ ہے جس سے ایک سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلوب کا فرق کیوں ہے اس پر ایک رائے تو یہ ہے کہ در حقیقت یہاں پہ اسم کا لفظ جو ہے یہ زائد ہے مراد اصل میں ذات رب ہے اسم اور مسمع باہم ایسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ چاہے آپ مسمع کا ذکر کریں چاہے اسم کا ذکر کریں بات یہ ایک ہے تو اس میں تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا گویا کہ جو بات بغیر کسی سلے کے کہی گئی فسبحو اس کی تسبیح کرو یا سبحان اللہ ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہا اگر سبحسم ربک العلا کہ دیا گیا لیکن یہ بات کوئی دل کو جچتی نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ جب ایک اسلوب بدلہ ہے تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قبیرہ یہی ہے کہ یہاں پہ مراد نام کی تسبیح ہے نام کو پاک رکھ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ دیجئے اور اس کے لئے ہمیں قرآن مجید میں جو دوسرا مقام ملے گا وہ سورہ آراف کی یہ آیت ہے دیکھو اللہ کے ہیں تمام اچھے نام تو پکارو اس کو انہی ناموں کے ذریعے سے اور دفع کرو چھوڑ دو اعراض کرو ان سے جو اس کے ناموں میں الہاد کر رہے ہیں یقیناً انہیں بدلہ ملے گا اپنے آوال تو ناموں میں الہاد سے وراد کیا ہے پہلی بات تو میں نے جو عرض کی تھی اس کو دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ اللہ کے ساتھ جو بھی رابطہ قلبی اور ذہنی ہے خاص طور پر ذہنی رابطہ وہ اللہ کے اسما کے حوالے سے باقی ہم اللہ کی ذات کو تو جانتی نہیں اسما اور صفات کو کہنے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ دو الفاظ علیدہ علیدہ ہیں ایک اسم ہے ایک صفت ہے لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے رحیمن صفت ہے الرحیمو نام دے تو اس میں فرق کیا ہوا قدیرن صفت ہے القدیرو القادرو یہ اللہ کا نام ہے تو الفلام جب لگ گیا تو وہ معرفہ بن گیا وہ اللہ کا نام ہو گیا جب بغیر الفلام کے اور تنہین کے ساتھ ہے وہ صفت ہے اسی لئے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیا گیا ہے آمنتو باللہ کما ہوا بے اسماعی وصفاتی میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماع وصفات سے ظاہر ہیں اس لئے در حقیقت اللہ کی پاکی کرنا یا پاکی بولنا در حقیقت اس کے ناموں ہی کو پاک رکھنا جو ہے یہی تو اس کا اصل مفہوم ہے باقی ہم اس کی ذات کے بارے میں تو کچھ جان ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے اس مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیاء مبارکہ میں سب حسم ربک اللہ علا اس سے اہمیت سامنے آئے اللہ کے اسماع اچھا اسماع کے ساتھ کوئی غلط تصور ملحق کر لینے کے کیا کیا صورتیں ہیں جس کو الہاد کہا گیا الہاد فلسما الہاد جو ہے لہت سے بنا ہے لہت کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھ یا تجی چنانچہ ایک قبر تو ہوتی ہے نا سیدھی جو براہ راست جو ہے اوپر سے نیچے جو ہے جا رہی ہے اس میں بغلی قبر نہیں ہے بغلی قبر میں ٹیڑھ ہوتی ہے کچھ دور جو ہے وہ سیدھی نیچے گئی اس کے بعد ایک سائیڈ کے اوپر مڑھ کر اور اصل قبر جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو لہت کہتے ہیں لہت وہی ہے عام قبر جو ہے وہ قبر ہے اسے لہت نہیں کہیں گے لہت اس قبر کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بغلی قبر بنتی ہے اور اس کے اندر ایک کجی آتی ہے الہاد کے معنی ہے کسی شہ میں کجی پیدا کرتی ہے اللہ کے ناموں میں کجی کس اعتبار سے ہے نمبر ایک یہ کہ جو نام اللہ کے شایان شان نہ ہو وہ نام خود رکھ دینا اور اس سے اس کو پکارنا اور اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ چاہے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہیں لیکن تعیون کے ساتھ اللہ کے نام ہم وہی شمار کریں گے جو قرآن یا حدیث میں آئے ہیں ہم اپنی طرف سے اچھے سے اچھا نام بھی رکھنا چاہیں یہ احتیاط کے خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسی کو کہتے ہیں توقیفی امور وہ معاملات جو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں ہمارا اپنا اجتہاد اس میں کوئی کام نہیں کرے گا ہماری اپنی استدلال اور استمبات اس سے ہم کام نہیں لیں گے بلکہ جو موقوف ہے حضور کے بتانے پر یا قرآن مجید میں اللہ کے بتانے پر تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے تعیون کے ساتھ اسماع صرف وہ بیان کیے جانے چاہیے کہ جن اسماع کا ذکر قرآن اور یا حدیث میں موجود ہے وہ 99 ناموں کی آحادیث ہیں اگرچہ دو حدیثوں میں کچھ کچھ فرق ہے ناموں کا لیکن یہ کہ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس کو ہم مانیں گے لیکن اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے اپنی امکانی حد تک اللہ کی شان رفی اور بلند شان کو ملہوظ رکھیں لیکن یہ کہ ہمارے اپنے تصور کا کوئی نقص اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے اسماں یا صفات ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہیں رحیم ایک انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے رحمت کی صفت اس میں ہو سکتی اسی طریقے سے علیم اللہ کی صفت بھی ہے العلیم اس کا نام ہے لیکن بندے بھی جو صاحب علم ہوتے ہیں بلکہ ہم لفظ علامہ بھی استعمال کردیں بہت بڑا علم رکھنے والا لیکن ہمیشہ ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اس کی شام کچھ اور ہے اور یہی لفظ جب بندوں پر اس کا اطلاق ہوگا یا مخلوق پر اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے اللہ علیم ہے با ایمانہ کہ اس کا علم کامل ما کانا و ما یکون اس کا علم مطلق ہے اس میں کوئی حدود نہیں ہے نا پیدا کنار نمبر دو اس کا علم ذاتی ہے کسی اور سے اس کو نہیں ملا ہے نمبر تین یہ کہ اس کا یہ علم قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کا علم قدیم ہے اور مخلوق کے لیے جب نمزہ آئے گا تو تین صفات تین اس کی شرائط جو ہیں اس کے بالمقابل مخلوق کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو اس کا علم محدود ہے اگرچہ ہم نہیں ناپ سکتے اس کی حدود کو معاذ اللہ فرشتے کے علم کو ہم کیا ناپیں گے نبی انبیاء کے علم و علم کی حدود ہم کہاں معین کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد ہم کہاں معین کریں گے لیکن اصولاً یہ ماننا ہوگا کہ علم محدود ہے مخلوقات میں سے کسی کا علم جو ہے لا محدود نہیں ہو سکتا اگر یہ تصور ہے تو شرک ہو گیا پھر اللہ کے صفت علم یا اللہ کے العلیم کا جو نام ہے اس کا گویا کہ آپ نے اس کو گرا دیا اس کا جو تصور جو ہے وہ وہ نہیں رہا جو اللہ کے لیے اس نام کا ہونا چاہے اسی طرح کسی کا علم ذاتی نہیں ہے نہ وجود ذاتی نہ صفت ذاتی اللہ ہی نے علم دیا ہے لا يحیطون بشئی من علمہی اللہ بماشا کوئی یہ حاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے کسی شئے کا بھی مگر جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرما دیا جو اللہ نے چاہا اور تیسرے یہ کہ مخلوقات کل کی کل حادث ہے تو ان کا علم بھی حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا حادث کے معنی یہ ہے کوئی شئے پہلے نہیں تھی اب وجود میں آگئی پہلے علم نہیں تھا ہمیں علم نہیں تھا ہم پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں علم حاصل ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اللہ نے وحی کے ذریعے سے غیب کا علم بھی عطا فرمایا غیبی امور بھی آپ پر کھول دی ہے لا يظہر على غیبهی لا من ارتضاء بررسول وہ اپنے غیب پر متلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے تو یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہے اللہ کے ناموں میں الہاد کا کہ اللہ کے نام جو ہے جب صفاتی نام جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور اللہ میں جب وہ نام اللہ کے لئے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی شانِ رفی جو ہے اس کی جو شانِ اعلی ہے اس کے اوپر اس کو برقرہ رکھا جانا چاہے ایک تیسرا اور الہاد ہے اللہ کے ناموں میں اس کی میں دو مثالیں آپ کو دوں گا اللہ کے ناموں میں اس کی شانِ غفاری بھی ہے شانِ ستاری بھی ہے وہ رعوف بھی ہے لیکن اس کی شان شدید العقاب بھی ہے منتقم بھی ہے وہ شدید انزنتقام ہے اب اگر آپ نے اس میں سے ایک پڑڑے کو زیادہ جھکا دیا دوسرے پڑڑے کو ہلکا کر دیا تو آپ کا تصمر کج ہو جائے گا اللہ کے بارے اور اس قدی کا ظہور آپ کے عمل میں ہوگا یہی ہے کہ جو سورہ انفتار کا مرکزی مضمون تھا یا آیوہ الانسانو ما غرق بھی رب کل کریم کس شہ نے تجھے دھوکہ دیا اپنے رب کریم کے بارے میں تم نے اس کی شانِ کریمی شانِ غفاری شانِ ستاری اس کی شانِ رعوفی شانِ ودودی اس کو اتنا نمائع کر دیا ہے کہ اس کی دوسری شان تمہاری نگاہوں سے اجل ہو گئی لہٰذا تم جری ہوتے چلے جا رہا ہے گناہوں کے اوپر بخشنے والا ہے بڑا وہ تو نکتہ نواز ہے وہ تو بہت ہی کریمی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ شدید انتقام بھی ہے شرید العقاب بھی ہے اس کی صدا بھی ہے شدید العذاب شدید العقاب یہ الفاظ بھی اس کے ہیں لہذا اللہ کی شان اور اللہ کے اسماع میں ایک توازن کی ضرورت ہے اس میں عدمِ توازن ہی الہاد ہے یہ تو اس کی سب سے نمائع مثال ہے یا آیوہ الانسانو ما غربہ کبھی رب کل کریم اس کی چوتھی اور جو غیر نمائع شکل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعض نام جوڑوں کی شکل میں ہے وہ المعز بھی ہے المزل بھی ہے الرافع بھی ہے الخافظ بھی ہے القابض بھی ہے الباسط بھی ہے عزت دینے والا ظلیل کرنے والا کھولنے والا اور تنگ کر دینے والا اٹھانے والا بلند کرنے والا اور گرانے والا ان میں سے اگر ایک ایک نام کے حوالے سے اسے پکاریں گے تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا یہ نام جب بھی اللہ کے لئے جائیں جوڑوں کی شکل میں لئے جائیں ان میں سے کسی نام کو علیدہ کر لیں گے یا مزلو یا مزلو یا مزلو یہ بہت ہی توہین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی کہ گویا کہ وہ ہے ہی ظلیل کرنے والا یہ دونوں لفظ یا معزو یا مزلو فدعوہ بہا اور میں نے بارہ تذکرہ کیا ہے سلسلہ نقشبنیہ کے ایک مزلو ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں فوت ہو گئے ہیں سائن عبدالرزاق صاحب لپالپور میں وہ مدفون ہیں ان کا ذکر ہوتا تھا اللہ کے اسماع کے حوالے سے اور ذکر جہر یا ستارو یا ستارو یا غفارو اس کی حلاوت میں آج تک محسوس کر رہا ہوں اس لئے اگرچہ کہ کم سے کم تیس برس ہو چکے ہیں ان سے ان ملاقاتوں کو جو کئی مرتبہ ہوئی لیکن ایک خاص کیف ایک خاص رنگ میں نے اس ذکر جہری کے اندر خاص طور پر جب جو آواز ان کی نکلتی تھی میں تو سوچا کرتا تھا میں معلوم کہاں سے نکل رہی ہے یہ آواز عام گفتبو میں نہایت سوٹ سپوکن بہت دھیمی آواز لیکن جب وہ یہ ذکر کرتے تھے اللہ کے اسماع کے حوالے سے تو میں معلوم کہاں سے وہ آواز نکلتی لیکن یہ کہ یہ اس پر گویا کے عمل تھا فَدْعُوْهُ بِهَا پکارو اللہ کو ہمارے ہاں زیادہ نمائع ہو گیا اس میں ذات اللہ 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 اور پھر اس میں یہ کہ ہوں ہوں یہ چیزیں جو ہیں میں کوئی نفی نہیں کرنا نہ توہین کرنا ہوں جو یہ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک جو ہے ذکر کے اذکار کے اشغال کے ان کے اپنے طریقے ہیں لیکن میرے نزدی قرآن مجید کی جو نس ہے اس کے اعتبار سے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے یہ جو الفاظ ہیں ان کو پکارا جائے اللہ کو اس کے اسما کے ذریعے سے فَدْعُوْهُ بِهَا لیکن یہ کہ اس میں الہاد نہ کیا جائے اس میں قدی تلاش نہ کی جائے قدی کریں گے اللہ کے ناموں میں آپ کا تصبر جو ہے آپ کی جو معرفت ہے اللہ کی اس میں ٹیڑ پیدا ہو جائے گی جب آپ کی اس معرفت کے اندر ٹیڑ پیدا ہو گئی تو آپ کے رویے میں اس کا ٹیڑ ظاہر ہو جائے گا تو نقصان تو سارا اپنا ہی ہے وَسَوَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ تو ذرا چھوڑ دو اور دفع کرو اور عراس کرو ان لوگوں سے جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں سزا دی جائے گی بدلہ دیا جائے گا ان کے عمال تو یہ ہے میرے نزدیک مفہوم سَبِّحِصْمَ رَبِّكَ الْعَلَى یہاں اسم کا لفظ زائد نہیں آیا اور اسلوب بھی اگر آیا ہے بدل کر کہ سلح بھی نہیں آیا لام کا اور اسی طریقے سے براہ راست داتِ باری تعالی کا ذکر نہیں ہے بلکہ نام کا ذکر ہے سَبِّحِصْمَ رَبِّكَ الْعَلَى اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اسما کے بارے میں ایک بڑی محتاط روش اختیار کی جائے کوئی نام جو اس کے شایع نشان نہ ہو وہ ہم از خود نہیں رکھ سکتے اللہ توقیفی عمر ہے جو نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہی نام لیے جائیں گے انہی سے پکارا جائے گا پھر جو نام اپنے اصل مادے کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور خالق میں وہ جب نام لیں گے اللہ کا تو اس کی شان رفی اور اس کی علوہ شان جو ہے ربکل اعلا اس مقام پر اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا نام لیں گے نمبر تین یہ کہ اس ناموں میں بحیثیت مجموعی بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ سب کو سامنے رکھا جائے یہ نہیں کہ ان کے بعض اسماں سے خصوصی مناسبت پیدا کر لی جائے اور بعض دوسرے اسماں سے گویا کہ اپنے ذہن جو ہے اس کو دور کر لیا جائے محجوب کر لیا جائے یہ بھی ہمارے تصور باری تعالی یا ہماری باری فتح رب کے اندر ایک کجی پیدا کر دے گا اور خاص طور پر وہ نام جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ جب بھی لیا جائیں جوڑے ہی کی حیثیت سے لیا جائیں ورنہ اس سے بھی ہمارے تصور میں کجی پیدا ہو جائیں یہ مفہوم ہے میرے نزدیک واللہ عالم سب بحصم ربک العلا اللذی خلق فسووا واللذی قدر فہدا ان دو آیات میں چار الفاظ آئیں خلق جس سے ہم لفظ بناتے ہیں تخلیق تصویع تقدیر اور ہدایت اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک خلق اور تصویع کا تعلق ہے یہ تو جڑ کر قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئے چنانچہ دو مرتبہ حضرت آدم کے بارے میں جو آیا ہے سورہ حجر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِ مِرْرُّوْحِ فَقَوْ لَهُ سَاجِنِ پہلی آیت میں آیت ستائیس میں خلق کا ذکر ہے جبکہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں تخلیق کرنے والا ہوں ایک بشر ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارہ جو کہ سوک گیا ہے اور کھنکھنانے لگا ہے میں بنانے والا ہوں یہ ہے خلق فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِ مِرْرُوْحِ جب میں اسے پوری طرح درست کرلوں بنا لوں نوک پلک سوار دوں اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں یہی مضمون سورہ سواد میں آیا ہے اکتر بہتر نمبر ہے آیات کا صرف فرق کیا ہے اگلی آیت میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ان دو الفاظ کو یوں سمجھئے کہ خلق سے مراد ہے کسی شئے کا حیولہ بنا دینا اور تصویہ کا لصب بنا ہے سوا سوا کہتے ہیں برابر تصویہ برابر کر دینا مراد کیا ہے ایک اعتدال پیدا کر دینا ایک توازن پیدا کر دینا اور اس کا مفہوم لیا جاتا ہے تقریبا مجمع علیہ ہے اس پر اجماع ہے اس سے مراد ہے نوک پلک سوار دینا اس کی مثال ہوگی کنسٹرکشن کے فیلڈ میں جیسا کہ آج کل ہمیں معلوم ہے بھئی سٹرکچر تو تیار ہو گیا ہے گھر کا اب تو فینیشنگ باقی ہے حالانکہ وہ فینیشنگ بھی بڑی قیامت کا مرحلہ ہوتا بلکہ زیادہ مشکل مرحلہ وہی ہے آج کل اس لیے کہ نقص و نگار اور اس کا ساد و سامان وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہیں اس سٹرکچر سے کہیں میدہ پڑ جاتا ہے لیکن یہ کہ ایک سٹرکچر ہے تیار ہو گیا آر سی سی سٹرکچر ہے تیار کھڑا ہے اب اس پر آپ کو آرکیٹیکچرل ٹیکیز دینے ہیں اس میں حسن پیدا کرنا حسن ظاہری یہ تصویہ ہے برابر کر دینا کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اس کو سیدھا کر دینا اب اونچ نیچ ہے دیوار میں آپ نے پلستر کیا سیدھا کر دیا برابر کر دیا اب کہیں وہ نہ گڑھا نظر آ رہا ہے نہ کہیں اونچ آئی ہے بلکہ پلستر کی خامی شمار ہوگی اگر اس کے اندر بھی آپ کو وہ ویبینس نظر آئے کہ اگر اونچان نچان ہے تو پلستر ٹھیک نہیں برابر کیا تو تصویہ ہے کسی شہ کو نکھار دینا اس کے حسن ظاہری کا اعتمام کرنا تو بہترین اس کے لیے جو تعبیر کیا گیا اردو محاورے میں نوک پلک سوار دینا اور خلق سے مراد ہے کسی شہ کا اصل ہیولہ اس کا اصل سٹرکچر بنا دینا یہ تو ہے جبکہ خلق کے ساتھ صرف لفظ تصویہ آئے اس کا مفہوم بلکہ مجھے آج جب سوچ رہا تھا تو حدیث وہ بھی یاد آئی حضور کی وہ بھی تصویہ تھا کہ حضور ایک مرتبہ رات کو جب گشت فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا ابو بکر پڑھ رہے ہیں نماز لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں بہت ہی مدھم آواز میں اور حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور کے ساتھ جلالی انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں صبح کو ملاقات ہوئی حضور نے پوچھا ابو بکر تم یہ کر رہے تھے بہت ہی مدھم آواز میں پڑھ رہے تھے کیا وجہ ہے انہوں نے اس کیا حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے اس کو بلند بولنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے تو دل کی بات کو بھی جانتا حضرت عمر سے پوچھا یہ تمہارے طرز عمل کیوں تھا انہوں نے ارز کیا میں شیطان کو بھگا رہا تھا اب حضور نے کسی کی نفی نہیں کی لیکن تصویہ کیا برابر کرنے کی کوشش کی ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز کو ذرا بلند کرو اور عمر تم ذرا اپنی آواز کو پسٹ کر دو تاکہ یہ نیچے سے اوپر آئے وہ اوپر سے نیچے آئے تصویہ ہو جائے یہ ہے تصویہ کا اصل مفہوم برابر اعتدال توازن پیدا ہو جائے اس لئے کہ حسن جو ہے وہ توازن اور اعتدال ہی میں لیکن اس سے آگے چلیے سورہ حشر میں جو اللہ کے اسماع کا سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اس میں کون سے جو خلق اور تصویہ کے حوالے سے صرف دو الفاظ کے حوالے سے آیا ہے وہاں تین اسماع کے حوالے سے آیا ہے یہ تین اسماع چاہے ہیں یہ میں چاہتا ہوں ان حقیقتوں کو آپ سمجھیں اگرچہ ذرا دقیق مدامین ہے یہاں خلق وہ دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ہر تخلیق میں پہلے ذہن کے اندر ایک نقشہ قائم ہوتا ہے تاج محل جس نے بھی بنایا تھا سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس کا ہیولہ آ گیا تھا اس کی تصویر پھر اس نے کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ بنایا اور تیسرا مرحلہ تھا کہ اس کو ظاہر کر دیا ایک عمارت کی شکل اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی تخلیق کے ذمن میں سور علمیہ اللہ تعالی کی ذات میں وہ تمام مخلوقات کے جو دنیا میں پیدا ہونے والی تھیں یا ہیں ان سب کا علم موجود تھا سور علمی اس لیے کہ علم تو اللہ تعالی کا حادث نہیں قدیم ہے وہ تو ہمیشہ تھی جانتا تھا مجھے بھی جانتا تھا کہ اسرار نام کا بھی ایک شخص ہے جو 1932 سیسیدی میں پیدا ہوگا اور دیکھئے کب اس کا انتقال ہمیں نہیں معلوم اس کو تو معلوم ہے کب ہونا ہے تو یہ سب کچھ جو اللہ کے علم میں تھا یہ سور علمیہ کہلاتی ہیں اللہ تعالی کے علم قدیم کے اندر یہ ساری صورتیں موجود تھیں دل فیل خارج میں ان کا وجود نہیں تھا لیکن یہ کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کے علم میں تو تھا نا اسی پر اب اگرچہ بہت ذرا دور نکل رہی ہے لیکن بہت اونچا شعر ہے علامہ اقبال کا اسی فلسفے کے حوالے سے بہت اونچا شعر ہے بہزمیرت آرمیدم تو بہ جوش خود نمائی بہ کنارہ برف گندی دورے آبدار خدرا اے اللہ میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا تیرے اندر تو میں تھا تیرے علم میں تھا تیرے علم میں میں تھا تیرے وجود میں میں موجود تھا اگرچہ وہ ایک خارجی حقیقت نہیں تھی وہ ایک علمی حقیقت تھی بہزمیرت آرمیدم تو بہ جوش خود نمائی تو نے اپنی قوت خلاقی کا اظہار فرمانے کے لیے مجھے خارج کے اندر بھی پیدا کر دیا تو یہ میری تو غرض نہیں تھی یہ تو تو نے مجھے پیدا کیا ہے بَزَمِيرَةَ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمَائِي بَا کِنَارَ بَرْفِگَنْدِي دُرِ عَابْدَارِ خُدْرَى کس قدر پیاری تنصیل لائے ہیں دیکھ یہ سی پی بند ہوتی ہے اس کا مو اس سی پی کے اندر وہ موٹی جو ہے وہ بن رہا ہے لیکن یہ موٹی جو سی پی کے اندر ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں کیا پتہ سی پی نے کیا شے بنائی ہے کیا خوبصورت شے اس نے اپنے اندر جو ہے اس کی تخلیق کی ہے تو سی پی چاہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ میرے اندر یہ کمال موجود ہے وہ کھلتی ہے اور اپنے موٹی کو باہر پھینک دیتی ہے اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ میں صور علمیہ کی شکل میں کل مخلوقات موجود تھیں خارج میں ظہور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلاقی اپنی شان خلاقی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ان تمام صور علمیہ کو خارج کے اندر پیدا کر کے دکھایا یہ ہے خلق یہ مولانا اسلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اسے اتفاق ہے کہ خلق سے مراد ہے ذہنی خاکا اب اللہ کے لیے ہم لفظ ذہن استعمال نہیں کر سکتے وہ صور علمیہ کے یہ خلق یہ ہے کہ ایک نقشہ ذہن میں بن جائے ہمارے اعتبار سے کوئی بھی تخلیق کرنے والا کوئی تصویر بنا رہا ہے مصور وہ اس کے نو قلم سے کاغس کے اوپر یا کینویس کے اوپر بعد میں آئے گی اس کے ذہن میں موجود ہے کوئی مجسمہ تراش رہا ہے کوئی سنگ تراش وہ اس مجسمے کی تصویر اس کے ذہن میں پہلے موجود ہے تب ہی تو وہ اصل میں وہ اپنے اس ہتوڑے سے اور چھینی سے وہ اس کو تراش کر اور وہ اس کی ظاہر کے اندر اس کا خارج وجود خارجی جو ہے وہ ظاہر کر دیں تو خلق سے مراد ہے ایک تخلیق ذہنی اور تصویر اور پھر الباری ظاہر کر دینے والا المصور یہ ہے تصویر ظاہر کر کے پھر اس کی نقشہ کشی کی ہے مو کلم سے اس کی نوک پلک سواری ہے تو دو الفاظ تخلیق اور تصویر یہی مفہوم تیم میں سپلٹ ہو کر آیا الخالق الباری المصور تو یہ ہے اصل میں مفہوم اللذی خلق فصور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں یہ فلسفیانہ مدامین ہیں بہت گہرے لیکن یہاں جو اضافہ ہے چار الفاظ آئے ہیں تخلیق تصویہ تقدیر اور ہدایت یہ بہت بلند فلسفیانہ مدامین ہیں تقدیر کے معنی کیا ہے ہر شئے جو اس نے پیدا کی ہے اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے تقدیر اصل میں ہمارے ہاں جو لفظ بن گیا ہے اس کا مفہوم بالکل کچھ اور آ جاتا ہے وہ پری ڈیٹرمنیشن اور جیسے کہ جبر ہے اللہ نے ہر شئے کے لیے چیز معین کر دیئے کہ وہ لازمان یہ کام کرے گا باقی تمام چیزوں کے لیے یہ بات صحیح ہے سورج کے لیے قانون اس نے معین کر دیا ہے جس سے وہ سرے موئی در سے ادھر نہیں ہو سکتا اس میں کوئی آزادی نہیں ہے کوئی فریڈم آف چوئس نہیں ہے اسی طریقے سے چاند کے لیے اجرام سماویہ کے لیے پہاڑوں کے لیے ان سب کے لیے کوئی فریڈم آف چوئس نہیں ہے لیکن انسان کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے انسان کی تقدیر سے مراد کیا ہے اس کا آپ اندازہ کیلئے اصل میں کہ یہاں لفظ تقدیر کی اصل کو سمجھیں قطعہ کہتے ہیں مقدار کسی شئے کا جو اس کی ویلیو ہے اس کو معین کر دینا تقدیر کسی شئے کی ویلیو کی تعیین ہے اس کو معین کر دینا ہے تقدیر قدرہ اس نے اس کا اندازہ ٹھہرا دیا یہ تقدیر مثلا نوعی تقدیر بھی ہوتی ہے سپیشیز ہیں ہیوانات میں چھوٹی سی چڑیا ہے وہ فضاء کے اندر فرماس کر رہی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اڑ نہیں سکتا اس نے یقیناً مشین بھی اجاز کر لی ہے جہاز کے ذریعے سے بیلونز کے ذریعے سے اور اب جیٹس کے ذریعے سے وہ جا رہا ہے جہا جا خود نہیں اڑ سکتا یہ اس کی تقدیر ہے کہ وہ چھوٹا سا پتنگا بھی اڑ رہا ہے ننی سی چڑیا اڑ رہی ہے بڑے بڑے بھاری و قاب بڑے جسم ان کے ہے گدھ اس کا جسم کا اندازہ کیجئے وہ بھی اڑ رہا ہے لیکن انسان حضرت انسان کی تقدیر یہ ہے کہ یہ اڑ نہیں سکتا یہ نو کی تقدیر ہے ہر نو کا ایک اندازہ ہے اسی طریقے سے ہر فرد کی بھی ایک تقدیر ہے وہی معنی کہ جو جینز میں لے کر آیا ہوں وہ میرے چوائس کے نہیں ہیں میری پیدائش سے ہوئی ہے جو آج کل یہ ہمارا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کو میں نے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا شاکلہ ہر انسان کا ایک شاکلہ ہے شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن پاتن جسے ہمارے مصری لوگ بولتے ہیں پاتن بناو پہلے کوئی چیز دھالنی ہے لوہے کو پگلا کر ڈالیں گے پہلے سانچا تو بناو نا سانچا پیٹرن پاتن ہر انسان کا ایک پاتن ہے اور وہ جینز کی بنیاد پر ہے جو جینز وہ لے کر آیا ہے دنیا میں اب اس کے اندر اس کا رنگ جو ہے کالا ہونا ہے یا اس کا رنگ جو ہے سرخ و سفید ہونا ہے یا اس کا رنگ پیلا ہونا ہے یہ تو اس کی جینز کے اندر ہے اس کی ناک چپٹی ہونی ہے کہ کھڑی ہونی ہے اس کی جینز میں ہے آنکھیں بڑی ہونی ہے کہ چھوٹی ہونی ہے اس کی جینز میں ہے اس کی اندر کتنی قوت ایکار ہوگی یہ اس کی جینز میں ہے ذہانت کم ہوگی زیادہ ہوگی اس کی جینز میں ہے ہر شخص جو ہے ایک تقدیر اس معنی میں لے کر آ رہا ہے کہ اس کا ایک اندازہ معین ہو چکا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس کا فری چوائس ہے جو ہم پڑھا آئے ہیں سورہ دہر کے کا جہاں دب درس ہم ہو رہا تھا تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جبر و قدر کی بحث ایک فری چوائس ہے لیکن یہ فری چوائس جو ہے یہ انسان کے اس شاکلہ کے اندر اندر وجود میں آئے گا باہر نہیں جا سکتا تازہ بیساک میں میرا وہ جو انگریزی کا ایک محابرہ میں بیان کرتا ہوں بڑا غلط اس کا کوٹیشن آئی ہے اصل کوٹیشن کیا ہے One cannot outgrow his skin outgrow ایک شخص کتنا ہی پھیل جائے کھال کے تو اندر رہے گا اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا موٹا ہو رہا ہے وزن تین من ہو گیا ہے لیکن جب تک وہ ایک زندہ انسان ہے وہ اپنی کھال سے باہر نہیں آئے گا One cannot outgrow his skin کوئی شخص اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا یہ کھال جیسے ہمارے جسم کے لیے ایسے ایک شاکلہ ہے ہمارا وہ جینس جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہمارا شاکلہ بن رہا ہے ہم جو بھی محنت کریں گے خیر کی طرف شر کی طرف بدی کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف علم کی طرف یہ ہوگا اسی شاکلے کے اندر اندر آپ outgrow نہیں کر سکتے اپنے شاکلہ لیکن چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کو کیا شاکلہ دیا تھا ہم تو آج آ کر سمجھے کہ جینس بھی کسی بلا کا نام ہے اور اس کی بھی کوئی حقیقت ہے اور اب ہم چھیڑنے لگے ہیں جینس کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان جینس کو منور کریں اور اپنی مرضی کے حیوانات پیدا کر لیں یہاں تک بھی اب یہ تو انجینرنگ ہے ایک باقاعدہ جینیٹکس کے اندر انجینرنگ وجود میں آ چکی ہے کہ آپ جینس کے اندر تبدیلی پیدا کریں اس سے جو حیوان وجود میں آئے تھا وہ آپ کا مطلوبہ صفات اس میں ہوگی یہ تو دجالی فتنہ جہاں تک جا رہا ہے اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ ہم اپنی جو جینس لے کر آئے ہیں ان سے باہر نہیں نکل سکتے یہ ہیں ہماری انفرادی تقدیر البتہ اس کے اندر اندر ہمیں ایک چوائش دیا گیا امہ شاکر امہ امہ کفورا چاہو تو تم ہمارے شکر گزار بندے بلکر زندگی گزارو چاہو تو نا شکر ہے بلکر زندگی گزارو اسی اور چوائش یہ اختیار ہے البتہ اللہ جانتا ہے دیکھئے ایک ہے مقدار ایک شخص میں اللہ نے ہزار درجے کی استعداد رکھی تھی اور اس نے صرف پانچ سو درجے تک اپنی استعداد کو وہ بروے کار لایا ایک شخص میں اللہ نے رکھی ہی پانچ سو درجے کی استعداد تھی اور وہ بروے کار لے آیا پوری کی پوری پانچ سو پہلا پانچ سو والا ناکام ہو جائے گا اللہ کی میزان میں یہ پانچ سو والا کامیاب ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر استعداد پانچ سو بھی نہ ہو تین سو ہو وہ بھرپور طور پر اپنی اس تین سو کی استعداد کو بروے کار لے آیا پانچ سو والا ناکام ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی استعداد اللہ کے ہاں زیادہ تھی اللہ نے جو استعداد رکھی تھی وہ ناکام ہوگا اور یہ تین سو والا کامیاب ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کو معلوم یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالے گا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا اسے مگر اس کی وسط کے مطابق اب یہ وسط ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ہمارا کام کیا ہوگا کہ جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہو اپنی امکانی حد تک جو بھی اپنی سعی کریں بہرحال جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اے ملو عمل کرو محنت کرو مشقت کرو اپنے وجود میں سے کھوند کھوند کر نکالنے کی کوشش کرو امکانی حد تک تم نہیں جانتے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے تمہارے اندر کتنے ہیرے رکھ دیئے ہیں کتنے جواہرات رکھے ہوئے ہیں تمہارے اس سمندر جو ہے وجود کا اس میں کیسے کیسے قیمتی بہتے ہیں تم نہیں جانتے کھوٹتے رہو کھوٹتے رہو کھوٹتے رہو غوطہ لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو اے ملو فکل المیسر لما خولق ہر ایک میسر ہو جاگا یہ تحصیر کا لفظ آئے گا بعد میں جو میں اس کی وضاحت کروں گا جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے جو استعداد اس میں ہے اتنی ہی آئے گی بروعکار اس سے زائد آپ نہیں جا سکتے البتہ اگر آپ نے جو بھی استعداد آپ نے وضیعت کی گئی تھی اس کو بھرکمور طور پر آپ بروعکار لے آئے خیر کے راستے پر بس آپ کا بیڑا پا رہے گا مقدار کس پر تیہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں بلکہ اللہ کے ہاں ہر شخص کا جو شاکلہ تھا اس کی جو شخصی تقدیر تھی یہاں لفظ تقدیر کے حوالے سے وہ بات میں کر رہا ہوں ایک نوعی تقدیر ہے کہ پردہ اُڑتا ہے انسان اُڑ نہیں سکتا یہ لیمٹس ہیں اس کی ایک شخصی تقدیر ہے کہ ہر شخص کے اندر جو ہے اس کی جینز اس کی بسط اس کا شاکلہ اللہ نے قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ وہ شاکلہ اس کے لئے گیون ہے you can't outgrow your شاکلہ لیکن اس کے اندر اندر اگر آپ نے اپنی امکانی حتی تک سائی کی ہے نیکی کے لئے خیر کے لئے بھلائی کے لئے آپ کامیاب ہو جائے مقدار کا معاملہ فیصلہ کن نہیں سَبِّحِصْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ أَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا بھی ایک لفظ اور باقی ہے جس نے اندازہ ٹھہرایا قَدَّرَ تقدیر فَحَدَا پھر ہدایت دے دی اب لفظ ہدایت میں اسی طریقے سے جیسے تقدیر جو ہے میں نے بیان کی ایک تقدیر ہے جمادات کی ایک تقدیر ہے ہیوانات کی نوعی تقدیر ایک تقدیر ہے انسانوں کے میں سے ہر فرد کی اپنی ایک تقدیر اپنا ایک اندازہ اپنی ایک امکانات اپنی پوٹنشیلٹیز اپنا شاکلہ اسی طرح ہدایت ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے جبلی ہدایت جبلی ہدایت آخر اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کو جسے پیدا کیا جیسے کہ سورہ تاہا میں آیا ہے یہاں پر آپ دیکھئے ان چاروں میں سے پہلے اور آخری کا ذکر ہے جس نے ہر شئے کو اس کی خلقت اتا فرمائی سمہ ہدا پھر ہدایت دے لی اب ہر شئے ایک سورت کے لیے ہدایت ہے اللہ کی وہ قانون جو معین ہے اس کا کوئی چوائس ہی نہیں اس کے لیے یہ ہدایت ہے ہر شئے کی ہدایت ہے نباتات کے اندر ایک ہدایت ہے پرندوں کو ہدایت ہے وہ ان کی جبلی ہدایت ہے جیسے فرمایا شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے ہدایت کی ہے اسے وحیق اسے تعبیر کیا جا رہا ہے اس کے اندر ہدایت ہے کہ تمہیں پھولوں کا رس چوسنا ہے پھر اس طریقے سے تمہیں جو ہے تو ہر جارہ جاؤ اور اللہ کے جو راستے بنے ہوئے ہیں جو وادیاں ہیں ان میں جاؤ پھولوں کا کھلی کھاؤ پیو اور رس چوسو پھولوں کا اور پھر یہ ہے کہ جاؤ اور شہد بناو شہد بنا رہے ہیں یہ ان کی جبلی ہدایت ہے انسان کے اندر اب آ کر نوٹ کیجئے جبلی ہدایت بھی ہے جس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے اب جو تیسری صورت آگے آنے والی ہے یعنی صورت البلد اس میں آ جائے گی بچہ گویا کہ اللہ کے ہاں سے ٹریننگ لے کر آتا ہے ادھر ولادت ہوئی ادھر اس نے اپنی ماں کے پستان کو اپنے موں میں لے کے چوسنا شروع کر لی کس نے سکھایا اسے نیروازی ٹرینڈ معلوم ہوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ میری غذا کہاں ہے پھر وہ غذا میں کیسے حاصل کروں گا ظاہر بات ہے کہ یوں ہی تو اگر موں میں چاہے اس نے لے لیا ہوں ماں کی چھاتی کو لیکن جب تک وہ اس کی حرکت نہیں ہوگی اس کے موں کی اور وہ چوسے گا نہیں تو دودھ تو نہیں ملے گا اسے کس نے اسے ٹرینڈ کیا معلوم ہوتا ہے یہ جبل لی ہدایت ہماری ہدایت میں بھی سب سے پہلا بیس لائن جو ہے جبل لی ہدایت اس سے آگے ہدایت کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر دو فیکلٹیز وضیعت کی ایک فیکلٹی وہ دماغ کی فیکلٹی تعقل چیز دیکھو اس کی کنہ پر غور کرو اس سے نتیجہ نکالو وہ نتیجہ اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر دو میموری میں ڈال دو جہاں آگ ہوتی ہے دھوان ہوتا ہے اب ایک جگہ آپ نے دھوان دیکھا آگ نہیں دیکھی آپ نے کہا آگ لگی ہے کیسے معلوم ہوگی یہ آپ کے منٹل کمپیوٹر برین کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیا جا چکا ہے دھوان وہی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو لہٰذا آپ نے دیکھا دھوان ہے آگ نہیں دیکھی حکم لگا دی آپ کی عقل نے کیا آگ لگی ہوئی یہ ایک فیکلٹی ہے جس کی سادہ ترین بات میں نے ارز کی ہے اور دوسری فیکلٹی یہ جو پہلی فیکلٹی ہے اس کا تو ذکر قرآن کرتا ہے سمع بصر فواد انہ السمع والبصر والفواد کل اولائکا کان اعلو مسئولہ سماعت اور بسارت سے آپ کو سنس ڈیٹا ملا آپ نے اسے اپنے برین کمپیوٹر میں فیڈ کیا اب اس سے نتیجہ نکالے انفرک کیا فائدہ حاصل کیا فواد فائدہ کسی شہ سے کوئی اس کا اصل جوہر حاصل کر لینا اس سے نتیجہ نکالا اور اسے سٹور کر لیا اپنی میمری میں ایک فیکلٹی یہ ہے انہ السمع والبصر والفواد کل اولائکا کان اعلو مسئولہ دوسری فیکلٹی کیا ہے وہ اس کے بعد چوتھی صورت میں آ جائے گی وَالشم سے وَضُحَاہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ایک مورل سنس ہے انسان ایک حص ہے اقلاقی وہ جانتا ہے پائی میری نیچر کہ یہ اچھائی ہے یہ مرائی ہے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا مرائی وعدہ کر کے پورا کرنا خیر ہے ورچو ہے نیکی ہے بھلائی ہے اور وعدہ خلافی کرنا بدی ہے مرائی ہے یہ چیزیں انسان کے اندر ہیں یہ ہدایت انسان میں ہے یہ دوسرا درجہ ہوا پہلا درجہ جبلی ہدایت جو کہ ہماری بنیادی جو ہمارا ساخت ہے ہماری جو موجود حیوانی ہے اس کے اندر موجود ہے وہ تو لے کر ہم آئے ہیں ماں کے پیٹ سے ہم وہ ساری ہدایت لے کر آئے ہیں دوسری ہدایت دو ہمارے اندر یہ سلسلے رکھ دیئے گئے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاتِ اس سے حقائط کو دریافت کرو کھول آنکھ زمیں دیکھ فلت دیکھ فضا دیکھ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْرَدِ كَيْفَ سُتِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَانْتَ مُذَكِّرْ یہ تو اگلی سورت ہی میں آرہا ہے دوسرا اس کے بعد جو آئے گا سورت الشمس وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ جو ایک سنس ہے مورل سنس ایتھیکل سنس انسان میں جو اخلاقی حص ہے یہ بھی اللہ نے وضیعت کر دی یہ بھی ہماری ہدایت ہے جو اس نے ہمیں دے کر بھی جائے تیسرا درجہ ہے ہدایت کا اور وہ ہدایت ہے وحی کی ہدایت انبیاء کے ذریعے رسولوں کے ذریعے حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا مزید اجاگر کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا علم نشرا کر دیا گیا مبرہن کر دیا گیا کہ کسی نیک نیت انسان کو کوئی اشتباہ ہوئی نہیں سکتا اس درجہ حق کی وضاحت اور اس درجہ باطل کا ابتال کہ کسی نیک نیت انسان کو شبہ نہیں ہوگا اپنے نیت میں فطور ہو تعصب ہو ہٹ درمی ہو تکبر ہو حسد ہو یہ بات دوسری ہے کوئی جاہلی حمیت ہو یہ بات دوسری ہے کسی نیک نیت انسان کو کوئی اشتباہ نہیں رہ سکتا یہ گویا کہ اللہ کی ہدایت کا اتمام ہے لیکن ہدایت کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا اب اس ہدایت پر چلنے کی توفیر بھی اللہ سے ملتی ہے یہ بھی ہدایت ہے منزل مقصود پر بھی اللہ پہنچاتا ہے انگلی پکڑ کر جیسے کسی بچے کو لے جائے جائے یہ بھی اللہ کرتا ہے یہ بھی ہدایت ہے الحمدللہ اللہذی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دیا لولان حدان اللہ کل حمد کل شکر صلی اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہم ہدایت نہ دے تو یہ ہے چار مراحل ہدایت کے جبلی ہدایت پھر عقلی استعداد پھر اخلاقی حص پھر وحی انبیاء ورسل ان کے ذریعے سے ہدایت پھر یہ ہے کہ توفیق اور تیسیر بلکہ صحیح لفظ جو استعمال ہونا چاہیے یہاں توفیق کا نہیں تیسیر کا اس لیے کہ یہی لفظ یہ سورہ مبارکہ میں آرہا ہے فَسَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا یہی آئے گا پھر سورة اللیل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا تیسیر یہ دس سورتوں کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضمون آئیں گے اس اعتبار سے لفظ تیسیر تو ہم نے تین آیتیں ابھی تک پڑھی ہیں سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ لَعْلَى أَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا چونکہ اس کے ساتھ ہی یہ اگلا جوڑا جو ہے وہ بھی اسی مفہوم سے متعلق ہے لہذا کم سے کم وہ تو پڑھ لینا چاہیے ویسے یہ کہ ہمارے ہاں نماز ہے نو بجے تو پونے نو تک انشاءاللہ ہم درس کو لے جا سکتے ہیں آسانیس وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَ فَجَعَلَهُ غُسَانْ أَحْوَا اور وہ کہ جس نے نکالا چارہ مرعہ اصل میں تو کہتے ہیں چارے کو یہ گھاس وغیرہ قرآن مجید کا ایک خاص ماحول ہے سہرائی ماحول حجاز کا ماحول اس میں وہاں کوئی فصلیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مدینے میں تو خیر تھی لیکن مکہ جو ہے وہاں تو وادی غیر زی ذراعہ ہے وہاں کوئی گندم کی فصل کو باجرے کی فصل کو چنے کی فصل کا کوئی سوال نہیں تھا البتہ یہ ہے کہ جب بارش برستی تھی تو وادیوں کے اندر اور سلوپس جو ہوتی تھی پہاڑوں کے ان کے اوپر سبزہ اور وہ گھاس وغیرہ ابر آئی یہ مرعہ تھا اور ان کا پیشہ جیسے آج بھی بلوچستان کے لوگوں کا پیشہ کیا ہے بیڑے بکریہ پال اگرچہ اب کچھ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ ٹیوب گلز لگے ہیں کافی وہاں بزرات کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے کیا تھا بیڑے بکریہ پال اور وہ قربانی کے لئے بھی لاہور اور کراچی بھیج دینا اور یہاں کی گوٹس کی سپلائی بھی وہی سے ہوتی تھی اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کی جو معاش ہے اس کا بندوبست کرتا تھا تو یہ مرعہ ہے چارہ لیکن اس میں مرعہ جو ہے وہ ساری وہ چیزیں غزائی جو زمین سے نکل رہی ہیں کل نباتات اگر بندوم کی فصل ہے وہ بھی وہی سے نکل رہی ہے اگر چنے کا پودا ہے وہ بھی وہی سے ابر آئے اگر باغات ہیں وہ بھی وہی سے نکلے ہیں پھر کر دیا اس کو غصا کہتے ہیں آپ دو ترجمے اب یہاں پر کیے جا رہے ہیں وہ ذہر نوٹ کر لیجئے ایک تو کورا کرکٹ جھاگ غصا و سیل کہتے ہیں اگر کہیں سلاب آتا ہے بڑی تیز بارش ہوئی پہاڑوں کے اوپر اور وادیاں سالت عوضیتن بقدرہا ہر وادی کے اندر جو ہے پانی کا اب ریلہ چلا آ رہا ہے تو جب پانی کا ریلہ آتا تھا تو جو پہلے گند ہوتا تھا پڑا ہوا کورا کرکٹ پہلے وہ اس کو امارتا ہے اور آگے جو ہے اس کے میں نے چونکہ بچپن میں یہ منظر دیکھا ہے ہمارے ہاں حسار میں نہر تھی ایک تو نہر جو ہے وہ ہمیشہ نہیں اس میں پانی آتا تھا کچھ عرصے خوشک لیتی تھی پھر پانی آتا تھا جب پانی آتا تھا تو اس میں آگے آگے کورا کرکٹ گند یہ چیزیں ہیں جس کو کہ اس نہر کے اندر جبکہ وہ خوشک تھی جو کورا کرکٹ پڑ گیا کچھ لوگوں نے گندگی ڈال دی اب جب پانی آیا سب سے پہلے اس کو سامنے لاتا تھا بہا کر تو جب بھی سلاب آتا ہے تو کورا کرکٹ اس کے اوپر پہلے ہوتا ہے پھر کہیں بعد میں جب یہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر صاف پانی آتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ غصاو سیل آیا ہے جھاک کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے کورے کرکٹ کے لیے بھی آتا ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک ایسی شئے کے لیے بھی جو بڑی گھنی ہو اور گتھی ہوئی ہو جیسے وہ کورا کرکٹ اور جھاڑیاں آپس میں گتھی ہوئی ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی فصل جو ہے گتھی ہوئی ہے بہت ہی گھنی فصل ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اکثر اور بیشتر تو اس کا وفہوم لیا گیا ہے کورا کرکٹ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور ہمارے متقدمین میں سے امام فرہ جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو غربیدہ جو بہت بڑے لغت کے امام ہیں ان کی بھی رائے یہ ہے عام رائے سے ہٹ کر کورا کرکٹ نہیں بلکہ فصل باغ اور اسی طریقے سے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی ان دونوں کی رائے بھی یہ ہے کہ اس سے مراج کورا کرکٹ نہیں ہے بلکہ وہ سبزہ پہلے زمین میں ظاہر ہوا اور پھر وہ اتنا اپچا اتنا نمائیہ ہوا گت گئے پودے ایک دوسرے کے اندر اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے باہم پیوست ہو جائیں گھنا باغ گھنی جو ہے اس کے اندر پیداوار ہوئی ہے بڑا گھنہ سبزہ ہے اور اس کے ساتھ لفظہ ہے احوہ غصان احوہ احوہ کہتے ہیں ایسے رنگ کو جس پہ سیاہی غالب آ جائے سرخ رنگ ہے گہرا سرخ اور اس کے اندر ایک سیاہی کا انصر نمائیہ ہو جاتا ہے جتنا گہرا ہوگا سرخ رنگ وہ سیاہی کا انداز پیدا ہو جائے گا سیاہی مائی سرخ اسی طرح سبز جب سبز بہت گہرا ہوگا گہرا ہوتا چلا جائے گا اس میں بھی ایک سیاہی نمائیہ ہو جائے گی تو احوہ کہتے ہیں وہ سیاہی مائیل رنگت جو کسی رنگ کی شدت کی وجہ سے کہا وہ سبزوں کا سرخ ہو اس میں اگر وہ سیاہی کا رنگ پیدا ہو گیا انداز تو وہ بھی احوہ ہے تو اب ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ سبزہ نکالتا ہے پھر اسے کورا کرکٹ کر دیتا ہے سیاہ ہو کر کورا کرکٹ بن کر اور وہ سبزہ ختم ہو جاتا ہے یہ مفہوم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور آیا ہے باہ سے بادل موت کے لیے کہ تم دیکھتے نہیں بارش برستی ہے اور زندگی کے آثار سبزہ ہے روئندگی ہے رونق ہے بہار ہے پھر وہی سبزہ جو ہے مر جا جاتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے پھر وہ سیاہ ہو کر اور کورا کرکٹ ہو کر پاؤں تلے گونڈا جاتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تم بھی جوانی بھی تم پر آئی ہے شدت بھی ہے بڑھا پا بھی آئے گا اور تم چورا چورا ہو کر جبکہ تم موت تمہیں آدھا بہنچے گی زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے پھر تم اسی طریقے سے جیسے کہ وہ سبزہ پاؤں تلے رونڈا جاتا ہے تمہاری بھی قبریں کتنی دیر تک رہتی ہیں باہر ہموار ہو جاتی ہیں لوگ چلتے پڑتے ہیں ان قبروں کے اوپر تو یہ در حقیقت حیات دنیاوی کی بے ثباتی اور اس کے لیے ابتداء اور پھر اس کے لیے معات کا جو ناملہ ہے یہ قرآن مجید میں اس تمثیل کے حوالے سے بہت مرتبہ آیا ہے لیکن میری رائبین حضرات کے ساتھ ہے یعنی امام فرہ اور ابو عبیدہ اور اسی طرح مولانا فراہی مولانا اشلاحی کی رائے یہاں یہ مضمون نہیں ہے اس لیے کہ میں بیان کر چکا ہوں یہ سورت کا رنگ ہے حکمت کا فلسفے کا اس سورت کا رنگ تذکیر اور انذار کا ہے ہی نہیں مضمون باسِ بادل موت کا یہاں اس طریقے سے آیا ہی نہیں ہے جیسے سورہ قیامہ میں آیا ہے یا بیشمار صورتوں میں آیا ہے یہاں وہ رنگ نہیں ہے تو یہ دوسری رائے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین سے سبزہ نکالتا ہے پھر وہ سبزہ جب اپنی جوانی پر آتا ہے شدتِ نمو کی وجہ سے اس میں جو حیات کا جو مادہ جوش کھاتا ہے تو وہ سبزی مائل ہو کر سرخ یعنی سیاہی مائل سبزہ ہو جاتا ہے اور یہ گویا کہ اس کے بہار کی انتہا ہے یہی لفظ سورہ رحمان میں آیا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان مُدْحَامْ مَتَان اور مُدْحَامْ مَتَان جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی وضاعت آتی ہے کہ ایسا گہرا سبز رنگ جس پر سیاہی کا انداز پیدا ہو جائے سہرا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خجور کے درست جو ہوتے ہیں اب چونکہ وہاں گرد و غبار بھی ہوتا ہے پھر اس میں شدت ہوتی ہے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سیاہی مائل ہے یہ درخت اگر آپ جہاز سے کبھی گدرے ہو سکھر کے اوپر سے درہ فوکر کی فلائٹ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے گوبی کے پھول کھلے ہوئے ہیں اوپر سے جب آپ درخت کے خجور کے درختوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر سیاہی مائل کیفیت ہوتی ہے رنگ کی کچھ گرد و غبار بھی فضاء میں بھی ہے پتوں پر بھی ہے تو یہ گویا کہ نہایت گھنے باغ کے لئے لفظ آتا ہے تو ہم اس کو بھارتے ہیں والذی اخرج المرعہ فجعلہ غسان احواء اور اس سے جیسا کہ میں نے ابتدا میں ارز کیا تھا اس سے ربط قائم ہوتا ہے فمحل الكافرین امحلہم رویدہ یہ تدریجن ہوگا ہے نبی ابھی تو سبزہ نمودار ہوا ہے ابھی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے میں ارز کر چکا ہوں میرے نظریک یہ صورتیں اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بلکل ابتدای دور کی صورت ہیں یہ صورت الدہا اور صورت الانشرا کا جو زمانہ نزول ہے وہی میرے نظریکی صورہ مبارکہ کا ہے تو ابھی تو سبزہ ظاہر ہوا ہے ابھی یہ اپچے گا ابھی یہ اپنی پوری بہار پر آئے گا ابھی اس کے اندر وہ گتے ہوئے گھنے باغ کی کیفیت پیدا ہوگی جس کا رنگ جو ہے سیاہی ماہل گہرا سبز ہو جاتا ہے یہ ہوگا لیکن یہ سہج سہج ہوگا تدریجن ہوگا آپ صبر کیجئے آپ جھیلئے ان کو محلت دیجئے فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ عَمْحُلُ مُرَاِدَا تو جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک تدریج ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا اس کی ہدایت کے بھی مدارج ہے مراحل ہے اس کے بھی درجات ہیں اسی طرح تقدیر کے بھی درجے ہیں نوعی تقدیر بھی ہے اور انفرادی تقدیر بھی ہے اسی طریقے سے یہ ہدایت کا عمل جو ہے یہ بھی دفعاتل ہو جانے والا نہیں ہے بلکہ یہ جیسے سبزہ نمودار ہوتا ہے وقت لگتا ہے اسے اپنی پوری شندت کو پہنچنے پر اسی طریقے سے یہ جو سبزہ ہے یہ جو روئیدگی ہے یہ جو بہار آ رہی ہے وحی کی بہار یہ بھی رفتہ رفتہ آئے گی تدریجن آئے گی سہج سہج آئے گی اس کے لئے آپ کو تحمل کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ کو سبر کی بھی ضرورت ہے سنو قرعو کا فلا تنسا یہ جڑ رہی ہے یہ آیت اس مضمون کے ساتھ ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں اس میں بھی حضور کی ایک اجلت پسندی ہے جو اس آیت کے پس منظر میں ہے حضور پر جب قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی تھی آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ یاد کر لیں جس سے سورہ قیامہ میں بھی آپ کو روکا گیا اے نبی اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ جلدی سے اسے یاد کر لیں اور جیسے پہلا سبق یاد ہوگا تو اگلا ملے گا اگلا سبق یاد ہوگا تو آگے ملے گا جیسے کہ ایک ہو نہار شاگرد جو ہے وہ اپنی محنت بزنے سعی کرتا ہے کس لیے تاکہ استاد مجھے اگلے سبق کا اہل سمجھے وہ سبق میں پکا لوں گا یاد کر لوں گا تو پھر اگلے سبق کا میں اہل ہوں گا پھر اگلا سبق ملے گا تو حضور میں ایک اجلت تھی علم کے لیے کہ جلد اس جلد مجھے یہ علم اور بڑھے میرے علم میں اضافہ ہو اسی لیے سورہ تاہہ میں فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَعِ رَيْكَ وَاہِيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا دیکھئے نبی اس قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ ہماری حکمت میں جو تدریج معین ہے اس کے مطابق اس کی وحی مکمل ہو جائے ہاں اللہ سے دعا کیا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما لیکن لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ جلدی نہ کیجئے قرآن کے بارے میں اس کا نزول ایک تدریج سے ہوگا اور وہ تدریج ہماری حکمتِ بالغہ میں معین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آپ کا شوق اپنی جگہ آپ کو جو محبت ہے قرآن سے وہ ہمیں معلوم ہے اسی طرح سورہ قیامہ میں فرمایا لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت میں نہ دیجئے کہ آپ جلدی سے یاد کر لیں اس قرآن کو ہمارے ذمہ ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دیجئے اس میں ایک شفقت بھی ہے حضور پر کہ آپ یہ مشقت جھیلیا ہی نہیں ہمارے اپنے ذمہ ہم نے لے لیا ہے آپ کے سینے میں ہم اسے جمع کر دیں گے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَانَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَا اس کی تفصیل میں سورہ قیامہ کے درس میں بیان کر چکا ہوں یہاں صرف یہ نوٹ کیجئے کہ گویا کہ اس مضمون کا سر آغاز یہ آیت ہے سب سے پہلے یہ مضمون اجمالن آیا اے نبی ہم پڑھائیں گے آپ مطمئن رہے ہیں آپ خاطر جمع رکھیں ہم پڑھائیں گے آپ کو اور ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے فَلَا تَنْسَا اس میں ذرا تفسیل ہی ہے ایک بار سے نوٹ کر لیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ فَلَا تَنْسَا سین کے زبر کے ساتھ ہے اصل میں یہ علیف کا اضافہ کیا گیا ہے فَوَاسِل جنہیں ہم قوافی کہتے ہیں شعر میں قافیہ ہوتا ہے قرآن مجید کیونکہ شعر نہیں ہے لہذا قافیہ کے لفظ کا اطلاع مناسب نہیں ہے بلکہ فَوَاسِل آیات کے جو آخری جو ہیں الفاظ ان میں ایک مناسبت ہوتی ہے سوطی آہنگ ہوتا ہے اس آہنگ کے لیے اس کو تنسا کر دیا گیا کہ آپ نہیں بھولیں گے یہ فعل مزارہ ہو گیا اور یہ گویا کہ کلام خبریہ ہو گیا لیکن ایک رائے ہے مجھے اس سے اختلاف ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی رائے ہیں کہ یہ اصل میں فلا تنسا ہے یہ فعل نہیں ہے اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو بھولیے گا مت یعنی پوری محنت کیجئے کہ اس کو محفوظ رکھیں اور اس سے ایک مناسبت قائم کی ہے مفسرین نے وہ مناسبت اپنی جگہ صحیح ہے بات حضور نے فرمایا حدیث سے صحیح ہیں کہ یہ قرآن وحسی اوٹ کے معنید ہے جب تک کہ باندھ کر نہیں رکھو گے اوٹ کو وہ بھاگ جائے گا تو قرآن کو یاد کرنا یہ ایک کام ہے اسے یاد رکھنا یہ دوسرا کام ہے اور یہ آپ نے بڑی وعید کے انداز میں فرمایا قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اب اس کا تو اگر آپ دور کرتے رہیں گے اس کو دہراتے رہیں گے بار بار پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا فرنہ وہ یاد نہیں رہتا ہمارے اکثر و بیشتر 99 فطد حافظ وہ ہیں جنہیں دوران سال کچھ یاد نہیں ہوتا وہ تو ایک مہینے پہلے یا پندرہ دن پہلے جو ہیں وہ پھر رٹا لگاتے ہیں دوبارہ اور تازہ کرتے ہیں دوران سال آپ ان سے کہیے کہ فلان دگا سے قرآن پڑھ دیجئے نماز میں نہیں پڑھ سکتے اللہ ماشاءاللہ ہے ایسے لوگ لیکن یہ کہ وہ ایک خاص وہ معاملہ ہے لیکن اس کا مستحضر رکھنا بہت ضروری ہے تو اس مفہوم کو لیا ہے کہ حضور کو بھی یہاں تاقید کی جا رہی ہے کہ نبی ہم آپ کو جو پڑھوا رہے ہیں قرآن تو بھولنا نہیں ہے آپ نے اس کو یاد رکھئے گا پوری بحلت کیجئے کہ آپ اسے یاد رکھیں تو اپنی جگہ پر عام لوگوں کے لیے تو یہ بات صدفیصد صحیح ہے میرے لیے آپ کے لیے صحیح ہے کہ فلاتنسہ اگر یہ فعلے نہیں مانا جائے تو یہ مضمون بھی اپنی جگہ درست ہوگا لیکن محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم درست نہیں ہے اس لیے کہ جب سورہ قیامہ القرآن يفسر بعضہ بعضہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تو اس اصول کے تحت سورہ قیامہ میں جب مفہوم آ گیا اللہ نے اپنے ذمہے لے لیا ہے حضور سے یہ مشقت جو ہے اللہ نے ہٹا لی اے نبی آپ کو اپنے اوپر بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ذمہ ہیں ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے تو یہی مفہوم یہاں لیا جانا چاہیے سنکڑےوں کا فلا تنسا ہم پڑھائیں گے آپ کو فکر نہ کیجئے پورا پڑھا دیں گے قرآن آپ کو ابھی تو یہ ظہور ہوا ہے جیسے ابھی وہ عام کے درخت کی دو ہی پتیاں ظاہر ہوئی ہیں گٹلی پٹی ہے ابھی ابھی تو فلق ہوا ہے فالق الاسباح اور فالق الحب والنواء اس نے وحی کا یہ کیکلی جو ہے بھی اس کو ظاہر کیا ہے ابھی تو یہ تناور درخت بنے گا سنکڑےوں کا اور یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے ہمارے دنیاوی حساب سے بھی کتنے مرس بائیس مرس نہیں تئیس مرس تئیس مرس قمری اور ہمارے حساب سے وہ بمشکل ساڑھیں اکیس مرس بنے گے یا بائیس مرس بنے گے اس میں قرآن کی تکمیل ہو گئی اس لئے سین جو مستقبل قریب کے لئے آتا ہے وہ بھی صحیح ہے سلوک رہو کا آپ پڑھائیں گے آپ کو سارا پڑھا دیں گے لیکن یہ کہ آپ اس میں بھولیں گے نہیں اور آپ اس کو کوئی تشویش اپنے دل میں نہ رکھیے اللہ ما شاء اللہ یہ مضمون درہ اب سقیل ہے سوائے اس کے جو اللہ چاہے اس کا کیا مفہوم ہے بظاہرِ الفاظ جسے ہم مفہومِ مخالف کہتے ہیں اس کی روز سے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ قرآن کا کوئی حصہ حضور بھول بھی گئے موسیقی